مصیح یسوکِ بابرکت قادر القبی نامی میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام گروپس کو مہمبران کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے پاسٹر محسوس گل کی طرف سے آج سب کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے خدا کی کلام میں سے تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا سنویں یسوکِ وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کے طور پر جانتے ہیں کیونکہ جتنے مسیحی لوگ ہیں مسیح کے فالور ہیں مسیح کو ماننے والے ہیں وہ خدا کو باپ جانتے ہیں کیونکہ یسوک نے کہا ہے کہ یسوس کا بیٹا ہے ہم اس کا بیٹا جانتے ہیں اور بیٹے کے وسیلہ سے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم خدا کو باپ کے طور پر جانتے ہیں آئیے خدا کی مقدس پا کلامے سے یوہنا کی محرفت لکھی کی انجید میں اس میں سے چند آیات پڑھوں گا یوہنا چودہ باپ اور اس کی چھے آیت ہے اور ساتھ خدا کے کلام میں یوں لکھا گیا ہے یسو نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے خدا کا کلام پڑھا سنا جانا باعث سے برکت ہو میرے جیزو اس بات سے دوسرے مذہب کے لوگ وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کیونکہ یسو مسیح کو جب وہ اس دنیا میں آیا کوئی عام سی بات نہیں ہے یہ خدا کا بڑا منصوبہ تھا اور پرانے اہدنامہ میں اپنے نبیوں کی مارفت بڑی بڑی پیشنگوئییں کی گئی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی ذکر ہے بیٹے کا بھی ذکر ہے مختلف طریقوں سے پیشنگوئی ہوئی ہے کہ ایسا ایک سکس آئے گا جس کے وسیلہ سے لوگ نجات پائیں گے اب نجات جو ہے وہ یسوہی کے وسیلہ سے ہے اور جو بھی کلام میں لکھا ہے ہم کلام کو جھٹرا نہیں سکتے کیونکہ یہ جو میں نے پڑھا ہے تلاوت کی ہے یہ کلام میں لکھا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے یہ اس کا بڑا دعوی ہے اس کے ساتھ دعویوں میں سے یہ بھی ایک اس کا دعوی ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور ایسا ہے تو میرے عزیزو یسو مسید کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے یسو مسید پر ایمان لائیں تو پھر باب تک ہم پہنچ سکتے ہیں دیکھیں میں غلطیوں چار باب چار آیت میں لکھا ہے پھر آگے بھی غلطیوں میں میں لکھا ہے سنگیں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا بیٹا آ گیا نا یہ خدا کی طرف سے ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ رب کی کونسی شادید یہ دراصل روحانی بات ہے دنیاوی نہیں ہے وہ دنیا میں آیا انسان بنا اس پر بھی موت لگو ہوئی کیونکہ جو انسان اس دنیاوی میں آیا اس نے موت کا مزاج چکھنا ہی چکھنا ہے سو میرے عزیزو سنیں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہم کو لیپ آلگ ہونے کا درجہ ملے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببہ یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا کیونکہ تم سب اس امام کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو دلے عزیزو یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم بھی اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ہم بھی اس کے فرزند ہیں کیونکہ یسو ہی کے وسیلہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یسو ہمارا نجات دہندہ ہے اس نے ہمارے بوجھ اٹھایا ہم گناہگار ہی تھے جب اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہم نے محل سے دی ہمیں نجات دی اس لگے یسو کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں ابھی یہ ہونا پہلا باب اس کی بارائیت میں لکھا ہے لیکن جتروں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فضاند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں ہم جتنے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں یسو پر ایمان لاتے ہیں باب پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے فضاند بننے کا حق دیتا ہے حق بکشتا ہے تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہم خدا کو باب کہہ کر بھی بکار سکتے ہیں کیونکہ یسو کے وسیلہ سے وہ ہمارا آسمانی باب ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور بیٹے کے وسیلہ ہی سے ہم خدا تک پہنچ باتے ہیں آئیے پہلا یہ ہونا اس کا دو باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو باب کے پاس ہمارا ایک مددگار مجود ہے یعنی یسو مسیح راستباز ہم بڑی ڈرتے رہتے ہیں وہ ہم سے گناہ ہو جگہ یہ ہو جگہ وہ ہو جگہ ہم تو ہے ہی گناہ گار اور اگر ہم ہمارے گناہوں کا وہ حساب کرے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے پناہ ہم یہ بات کہتا ہے یہ اس کی شفقت اس کا پیار اس کی محبت ہے اس کا ترس ہے یہ اس کا فضل ہے اور فضل ہی سے ہمیں نجات ملتی ہے نجات ملی ہے دیکھیں دنیا میں جاتے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہمارے مروسی گناہ بھی ہیں لیکن اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ہمارا خدا یہ سمسیح راستباز ہے ہم توبہ کریں ہم اس کے آگے چھکے اب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ قدرت والا ہے سو میرے عزیز ہو ہم آئیے یہ سمسی کو اس کا بیٹا جانتے ہو بھی اس پر امان لائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی جو یسو ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اس سے دو باب اٹھا رایت میں لکھا ہے کیونکہ اسی کی وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باب کے پاس رسائی ہوتی ہے سم کہتے ہیں نا روح تو ایک ہی ہے نکنیم تیترہ تیترہ خدا نے ہمیں نیم تو بختوں سے مالا مال کیا ہے اور جب ہم یہ سپریمان رہتے ہیں تو ہم اس کے تقم بن جاتے ہیں وہ ہمارا نجات دہندہ ہے وہ ہمارا بچانے والا ہے وہ ہمارا چھڑانے والا ہے آئیے میرے عزیزو اس پر امان لائے کر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں جس کا خدا امدی اس مسئلہ نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر امان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں میرے عزیزو آج کی ان سارے قلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آئیے اپنے سر کو جکائیں ہم جوا کریں آسمان اور زمین کے بنانے والے آسمان تیرا زمین تیری کل کائنات تیری بڑی آجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں دل کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دیوی نیمت و برکتوں بخشوں کے لئے زندگی تاندرسی کے لئے آج کی اس خوبصورت دن کے لئے جو تُو نے ہماری زندگی میں بخشا آج کا دن ہمارے لئے کام یہ ابھی کا دن ہو آج کا دن ہمارے لئے احشاد مانی کا دن ہو آج کا دن ہمارے لئے فتح یہ ابھی کا دن ہو خدا ہم دعا سارا دن کی نیمت و برکتے ہمیں عطا کر خدا ہم منت کرتا ہوں جو تُجھ سے دور ہیں جو ابلیس کے قبضے میں ہیں جو بدرو پی ہوتا ہے یہ سنام میں خط وہ بدرو ہیں اور وہ تیری طرف آئیں اور تُجھ سے اپنی وہ ہمیشہ کے زندگی حاصل کرنے والے ہو جن کے پاس زمینی گھر نہیں انہیں گھر دے جن کے پاس کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے اور خدا ہم منت کرتا ہوں کہ وہ تجھ میں بڑے پھلیں ترقی کریں تیرہ نام جلال پائے خدا ہم منت کرتا ہوں ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان میں جتنی بھی اقوام ہے سب آپس میں محبت سے اور پیار سے رہیں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں ایک دوسرے کے لئے کچھ کریں خدا ہم منت اور خیار رکھیں اور تیرہ نام جلال پائے میرے خدا تُو نے دوسروں کے لئے تُو نے نسلِ انسانے کے لئے اپنے جان قربان کر دی اور خدا ہم منت تُو نے مخلصے دی نجات دی اے خدا ہم منت آج بھی جو تجھ پر امان لاتا ہے جو توبہ کرتا ہے تُو سے سنبھالتا ہے خدا ہم منت تیرہ وعدہ ہے تُو نے کہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں تو میں تجھے سبھالوں کا تُو مارا نجات دہندہ ہے تُو مارے ڈالتے پر ہے ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اور خدا ہم منت ان کی اس کی افواجوں کے ساتھ ہو جتنی بھی اس کی افواج ہے وہ تجھ میں بڑے بھلے ترقیق ہیں ملک کی بہتری کے لئے دعا کرتا ہوں خدا ہم منت حکومت کے لئے جو بھی حکومت ہے وہ تیری طرف سے ہو اور ملک کی بہتری کے لئے اکرام کرے اور خدا ہم دے ایک ملک میں کتنی مگائی ہے گریب لوگ کس طرح سے پیس رہے ہیں خدا ہم دے برکت دے اس ملک کے حالات اپنے ہاتھ میں لے حالات بہتر ہوں تاکہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے خدا ہم دا میری دعا کو سن میری التجاہ کو سن اے ملک میں جتنی بھی اقوام ہے انہیں بڑی برکت دے ان کے ساتھ ہو وہ یسو کے پیار کو جانے یسو کی محبت کو جانے اور اس پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں خدا میری منت میری حضر میری دخواست تیرے حضور باخور کی ماند پہنچے میں یہ دعا یسو نام سے مانگ لیتا ہوں سنو رہا قبول کر آمین